میرا نام نجم السعادت ہے آپ کا نام بڑا اسٹیلش ہے نجم السعادت یہ نجم السعادت پتہ نہیں ہے آپ نے سا لکھا ہوا اس میں نجم السعادت نجم السعادت میں سولہ سال کہوں انڈیا کلکتہ سے مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ میں تبلیغی جماعت میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین کسی بات پر راضی نہیں ہے کہتے ہیں اس تبلیغی جماعت میں جانا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تبلیغ کا یہ طریقہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں یہ طریقہ مولانا علیہ صاحب نے بنایا اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مسلمانوں کو تبلیغ نہیں کی بلکہ کافروں کو تبلیغ کی اور آج تبلیغی جماعت کے لوگ کافروں کو تبلیغ نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کے باس تبلیغ کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نماز پھٹتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں حلال کماتے ہیں آرام سے پریز کرتے ہیں مختصر یہ کہ آپ اسلام کی پیروی کرتے ہیں تو تبلیغ کی ضرورت نہیں اس کے علاہ ہمارے معاشرے کے بعض علماء اس بارے میں ترہ ترہ کے تفسیرے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں بعض علماء اپنی جماعت پر بھاری ہیں بہت سے لوگ غلط فتوے دینے کی وجہ سے اس عظیم کام سے محروم ہے تب میں ان کو کیا جواب دوں گا آپ مجھے کیا کرنا چاہیے اگر آپ اس سوال کی وضاحت کر دیں تو اچھا ہوگا اس سوال کی توالت کے لیے معذرت خواہوں دیکھیں یہ جو تبلیغی جماعت پر اعتراضات کی جاتے ہیں انہیں بہت غصے پیٹے ہیں بہت پرانے اعتراضات ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں یہ کافروں کو تبلیغ نہیں کرتے یہ فضائل عمال کیوں پڑھتے ہیں یہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہیں پتہ نہیں اور جناب یہ طریقہ تو مولانا علیہ صاحب نے بنایا ہے بھئی قرآن میں ہمیں حکم ہے عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر کا قرآن میں حکم ہے نا قرآن عدیث میں حکم ہے کہ عمر بالمعروف کرو اور نہیں ان المنکر کرو اب عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا کوئی بھی طریقہ وہ دین کا ہی طریقہ ہے اب مثال کے طور پر آپ یوٹیوب چینل پر بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو یہ یوٹیوب پر مسائل بتانے کا طریقہ کوئی صحابہ سے ثابت ہے صحابہ یوٹیوب پر مسائل بتاتے تھے یا آپ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں کسی کتاب میں لکھا ہے کسی ویب سائٹ پر آپ جا کے سرچ کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اور وہاں کسی مدرسے کی ویب سائٹ پر آ جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو صحابہ اکرام لوگوں کو ویب سائٹ میں مسائل بتاتے تھے اب کوئی کہے کہ ویب سائٹ پر مسئلے دیکھنا جائز نہیں ہے کسی کتاب میں مسئلہ پڑھنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ ویب سائٹ تو فلانے بنائی ہے یہ تو انگریز نے بنائی ہے بھائی یہ اصل مقصد کتاب نہیں ہے اصل مقصد ویب سائٹ نہیں ہے اصل مقصد یہ موبائل نہیں ہے اصل مقصد وہ پیغام ہے جو قرآن حدیث نے دیا اب عمر بالمعروف نہیں ان المنکر ایک مسجد میں امام صاحب بیان کر رہے ہیں وہ بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں اگر تبلیغی جماعت والے جا کے لوگوں کو نماز کا کہہ رہے ہیں برائیوں سے روک رہے ہیں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اللہ تعالی نے زندگیاں تبدیل کی ہیں تبلیغی جماعت کی نافعیت کا اس کے فائدے کا انکار کرنا تو میں یہ سمجھتا ہوں سوائے اگر تعصب کے کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے کرکٹر آپ کو مل جائیں گے آپ کو فلم سٹار مل جائیں گے آپ کو سنگر مل جائیں گے آپ کو پتہ نہیں کس کس طرح کے لوگ ملیں گے کہ تبلیغی جماعت کی برکت سے اللہ نے ان کی پوری زندگی پلٹ دی کتنے غیر مسلمیں جو مسلمان ہوا ہیں یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو دعوت نہیں دی جاتی غیر مسلموں سے بھی بات کرتے ہیں مسلمانوں سے بھی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی جماعت خاص کر لے کہ مثال کے طور پر جو مسجد میں امام صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں جو امام صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ کافروں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں جمعہ کا بیان یہ مسلمانوں کو کر رہے ہوتے ہیں تو کل سے آپ پھر مفتی صاحب کے بیان میں بھی بیٹنا چھوڑ دیں کہ ہم جمعہ کا بیان نہیں سنیں گے اس لیے کہ یہ تو سارا بیان مسلمانوں وہ کرتے ہیں کافروں کو جا کے اسرائیل میں کیوں بیان نہیں کر رہے ہیں یہ بالکل یعنی ایسی گھسی پٹی باتیں ہیں پرانی باتیں ہیں کہ اب تو میرے خیال سے دوبارہ اس طرح کے اعتراض کرنا یہ تو اتنے جدید دور کے اندر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ دوبارہ پرانی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں خیر کا کام آشرے میں ہو رہا ہے اس پر خیر غالب ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا خیر اس سے پھیلایا ہے تو خیر کے کسی بھی کام کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ جو کہا ہے کہ آپ حلال کھائیں حرام سے بچیں نماز پڑھیں فلان کریں فلان کریں فلان کریں تو یہ تبلیغی جماعت والے بھی یہی کہتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میں ساری زندگی حلال کھاؤں گا حرام سے بچوں گا نماز بھی پڑھوں گا روزہ بھی رکھوں گا تو اس کے لیے کوئی ماحول اس کو چاہیے اگر کوئی آدمی تبلیغ میں نہیں جاتا اور سارے حلال کرتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹیکلی حلال میں آدمی اس وقت حلال کو اختیار کرتا ہے حرام سے اس وقت بچتا ہے نماز کی پابندی اس وقت کرتا ہے سود سے اس وقت بچتا ہے جب وہ کسی ایسے ماحول میں جائے جہاں اس کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہو اگر وہ ایسے ماحول سے اپنے آپ کو دور کر دے جہاں اس کو نماز کا بتایا جا رہا ہے جہاں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ سود حرام ہے جہاں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ فہاشی حرام ہے جہاں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بپردگی حرام ہے جب وہ اس ماحول سے اپنے آپ کو دور کر دے گا تو وہ بلاخر حرام میں پڑ جائے گا بلاخر اس کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو جائیں گی تو یہ آئیڈیلی تو یہ تھیوری تو بہت اچھی ہے کہ ایک آدمی تبلیغ نہیں کرتا لیکن شریعت کی سارے حکام پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا بالکل جائے گا لیکن پریکٹیکلی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی بھی دینی مجلس میں نہ جائے کسی دینی صحبت میں نہ جائے اور وہ پوری شریعت پر عمل کر رہا ہو کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص کوئی ایک شخص ہے ایسا ظاہرے کے نہیں ہیں تو اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے تبلیغی جماعت کے کام کو ڈی گریٹ کرنا ڈی ویلیو کرنا یا ان کو غیر اہم سمجنا یہ مناسب نہیں ہے باقی مقامی سطح پر خامیاں ہوتی ہیں کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں کچھ کمی زیادتی ہوتی ہے تو مقامی سطح پر اگر ایسی کوئی چیزیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے کسی کا ذاتی کوئی مسئلہ ہے مثال کے طور پر کوئی تبلیغی آدمی ہے اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تبلیغ کو بلیم کریں آپ اس آدمی کو بلیم کریں کہ یا تم داڑی رکھ کے تبلیغ کر کے یہ حرام خوری کیوں کر رہے ہو یا تم لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو یا تم حرام کیوں کھا رہے ہو یا تم یہ جناب دونموری کیوں کر رہے ہو فرارڈ کیوں کر رہے ہو رشوت کیوں لے رہے ہو اس کو بلیم کریں کہ یہ تمہیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ دینی لبادہ آڑ کر بڑا لمبا جبا قبا پہن کر پگڑی پہنتے ہیں اس لئے پہنتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیں لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے کے لیے اس طرح کا جببہ کبہ پہن کے یہاں دو جیبے بنائیں گے ایک مسواق رکھیں گے ہاتھ میں تسبیح ہوگی آدمی سمجھتا ہے کہ فرشتہ آسمان سے ادھر گیا ہے اور اندر سے وہ پورا شیطان ہوتا ہے تو مسئلہ تو یہ کہ آپ لوگوں پر یوں اعتماد کیوں کرتے ہیں آپ نے اس کو میعار کیوں بنایا کہ بزرگ وہ ہوگا جس کی یہاں دو جیبے ہوگی یا مسواق لگی ہوگی لمبا جببہ ہوگا پگڑی ہوگی یہ بزرگ ہے یہ میعار تو آپ نے بنایا یہ اسلام نے تو نہیں دیا یہ میعار آپ کو اسلام نے تو آپ کو میعار بزرگی کا یہ دیا ہے کہ کون شریعت پر عمل کتنا کرتا ہے حلال کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے اگر کوئی آدمی حرام کھاتا ہے وہ ایک جببہ نہیں دس جببہ پہن کے گھومیں ایک پگڑی نہیں دس پگڑی ہیں دس گس کی پگڑی پہن کے گھومیں شریعت کی نظر میں وہ بزرگ تھوڑی ہیں لیکن ایک آدمی ہے سمپل عام سے کپڑے پینے میں اور اپنی نماز پڑھ رہا ہے لیکن حلال کھاتا ہے حرام سے بجتا ہے فرائز کا احتمام کرتا ہے شریعت کی نظر میں یہ بزرگ ہے تو اگر کسی کے ذاتی کچھ مسائل ہیں اس کو ذاتی حیثیت میں بلیم کرنا چاہیے کہ بھی تمہاری یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے پورے دینی کام کو پوری تبلیغی جماعت کو پورے تبلیغ کے مشن کو پورے دیندار لوگوں کو بلیم کرنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے تبلیغی جماعت پر اس طرح کوئی بھی دین کا کام ہو رہا ہے چاہے وہ مدرسہ ہے مسجد ہے خانقہ ہے کوئی بھی دین کا کام ہے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ آپ اس کو سپورٹ کرنے والے بنیں ان کی حوصلہ افضائی کرنے والے بنیں ان کی تعریف کرنے والے بنیں اس سے لوگوں کو روکے نہیں ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں اس حوصلہ شکنی کا آپ کو بھی نقصان ہوگا آگے نسلوں کو اس کا بہت شدید نقصان ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسیو کورس دیکھئے ہر اتوار کی رات دس بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے اوفیشل یوٹیوب چینل مفتی رشید اوفیشل پر اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے خود بھی جڑیں اپنی فیملی کو بچوں کو دوستوں کو بھی جوڑیے